اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ پانچ ریسپیہ شیئر کر رہی ہوں یہ ساری ریسپیہ آپ عید سے پہلے بنا کر رکھ لیں تو آپ کے لئے بہت ہی آسانی ہو جائیں گی ساتھ ساتھ میں ٹیپس اینڈ ٹوکس بھی شیئر کروں گی اگر آپ عید کے دن ٹینشن فری رہنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہ پانچ کام کر لیں تاکہ آپ عید کے دن ٹینشن فری رہیں ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک بہت اچھی آپ کے ساتھ ٹیپس شیئر کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس بھی یہ خالی بودلے پڑی ہوئی ہیں تو آپ کو بدھار جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ بھی جلدی سے ان بودلوں کو واش کریں اور ان کو استعمال میں لائیں میرے پاس ایک نیل پالش فالتو پڑی ہوئی تھی میں نے اس نیل پالش کے ساتھ ڈکنوں کو اوپر سے پینٹ کر دیا اور یہ بہت زبردست لگنے لگے پینٹ کے بعد آپ ان پر مختلف سٹیکر بھی لگا سکتے ہیں یہ آپ کی چوائز ہے آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں مجھے تو ایسے ہی اچھا لگا اس لئے میں نے اسی طریقے سے بنا لی چلیے جی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ ساری سبزیاں آپ لے کر پہلے سے پیسٹ بنا کر رکھیں گی تو آپ کے پیسوں کے بھی بجت ہو جائے گی کیونکہ عید پر یہ ساری سبزیاں بہت ہی مہنگی ملتی ہیں جس کو بنا کر ابھی سے آپ بکرائید کے لئے سٹور کر سکتے ہیں اور بکرائید پر اپنا کام زیادہ سے زیادہ آسان بنا سکتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پر سبز مرچوں کا پیسٹ بنا رہی ہوں یہ دو سو گرام سبز مرچے ہیں مرچوں کو واش کرنے کے بعد ان کو خوش کپڑے سے سکا لیں اور اس کی ٹنڈیوں کو رموک کر دیں مرچوں کو دھو کر سکانے کے بعد اس کو بلینڈر جار میں ڈالتے ہیں تاکہ اچھا سا فائنڈ سا پیسٹ بن جائیں اب بلینڈر جار میں سبز مرچے ایڈ کرنے کے بعد ڈیر ٹی سپون سرکا اور ساتھ ہی دو ٹیبل سپون آئل کے ڈال کر بلینڈر جار پر ڈھکن لگا دیں اور اس کو بلینڈ کریں اچھا سا تاکہ فائنڈ سا پیسٹ بن جائیں اس کو دو سے تین منٹ لگیں گے پیسٹ بنانے میں تاکہ اس میں پانی میں نے ایڈ نہیں کیا بلکل بھی کیونکہ پانی ایڈ کرنے سے مرچے خراب ہو جائیں گے اس طریقے سے مرچوں کو بلینڈ کرنے سے یہ چھ سے سات ماہ تک بلکل فریش رہیں گے اب اس کو ہم جار میں ڈال دیتے ہیں اور جار میں یہ یاد رکھی گا بلکل پانی نہ ہو خوش کر لیں پھر اس میں مرچے ڈالیں جار میں مرچے ایڈ کرنے کے بعد آپ اس پیلوا دیتے ہیں نیکسٹ ریسپی ہے ٹوماترو کا پیسٹ سب سے پہلے ٹوماترو کو دھونے کے بعد اس کو ہم چار پیسیز میں کاٹ کر بلینڈر میں ایڈ کر دیتے ہیں اس کو بس رفل ہی کاٹ لیں ٹوماترو کو کاٹنے کے بعد اس میں ہم ٹو ٹیبل سپون شرکے کے ایڈ کریں گے اور ڈھکن لگا دیں گے اور اس کو ایک تیس سیکنڈ کے لیے بلینڈ کریں کیونکہ اس میں اتنا پانی ہوتا ہے ٹوماترو کا اس میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اس سے بھی سرکہ ڈالنے سے اس کی جو تازی ہے وہ بھی برقرار رہے گی اور اس کو جار میں ڈال کے اور ڈھکن لگا دیتے ہیں یہ بھی آپ پانچ سے چھ ماہ تک فریزر میں محفوظ رکھ سکتے ہیں تھرڈ ریسپی ہے لسن کا پیسٹ جب بھی ہم لسن بناتے ہیں تو وہ بہت سے لوگ شکیت کرتے ہیں کہ اس کا کلر خراب ہو گیا ہے یعنی یہ گرین ہو جاتا ہے ہم کہاں پر غلطی کرتے ہیں تو یہ ریسپی ان لوگوں کے لیے ہے جن کا لسن گرین ہو جاتا ہے آپ میرے طریقے سے لسن کا پیسٹ بنائیں اور چھ سے سات ماہ تک محفوظ کر سکتے ہیں اور اس کی پرنگت بھی نہیں ہی خراب ہوں گی سب سے پہلے میں نے یہاں پہ بانکیجی لسن لیا ہے اور اس کو چھیل لیا اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے اور چھیلنے کے بعد اس کو بھی برنڈر جان میں ڈال دیتے ہیں اور اس میں ہاف ٹی سپون نمک اور تین سے چار چمچ آئل اور ڈھکن کو لگا اور مشین کو دیتے ہیں چھلا اور جہاں پر آپ کو لگے یہ پیسٹ تھوڑا سا ٹھک ہو رہا ہے اور نہیں بلینڈ ہو رہا تو تھوڑا سا آئل ایک چمچ اور ڈال دیں اور یاد رکھی گا اس میں پانی بالکل ایڈ نہیں کرنا ہے چلے جی پیسٹ ہو گیا ہے بلینڈ زبردست سا اب اس کو بھی جار میں ڈال دیتے ہیں جار میں ڈالنے کے بعد اس کا بھی ڈھکن دیتے ہیں لگا اور اس کو بھی پانچ سے چھے ماہ تک آپ یوز کر سکیں نیکسٹ ریسپی ہے ہماری ادھرک کا پیسٹ سب سے پہلے یہاں پر میں نے ادھرک لیا ہے پانچ سو گرام اور اس کا چھلکہ سب سے پہلے اس کا چھلکہ تاریں چھلکہ تارنے کے بعد اسے دھوئیں اور پھر کٹ لیں اور پھر اسے بلینڈر جار میں ڈالیں بلینڈر جار میں ڈالنے کے بعد ہاف ٹی سپون ہم اس میں نمک ڈالیں گے اور نمک کے ساتھ ہی دو سے تین ٹیبل سپون اس میں ہم آئل ڈالیں گے ڈھکن لگانے کے بعد مشین کو دیں گے چلا اور جہاں پر آپ کو لگے یہ بہت ٹھک پیسٹ ہے وہاں پر ایک چمچ آئل کا اور ڈال دیں یہ زبردست سا پیسٹ بن کے رڈی ہو گیا ہے اور یہ سال تک بھی آپ سٹور کر سکتے ہیں اور اس کا کلر بھی کبھی بھی خراب نہیں ہوگا تو بھی اب ہم جار میں ایڈ کر دیتے ہیں اور لگا دیتے ہیں ڈھکن اور رکھ دیتے ہیں فریق میں ایڈریک لسن کا پیسٹ تیار کرنے کے بعد جو ہماری لاسٹ ریسپی ہے وہ بہت ہی زبردست ہے کیونکہ اس کے بغیر تو عید ہماری حدوری ہے یہاں پر میں بنا رہی ہوں باربی کیوب ایٹم کے لیے چٹنی کیونکہ باربی کیوب اس عید پر تو ضرور بنتا ہے اس کے لیے میں نے ایک گھٹی پدینے کی اور ایک گھٹی میں نے یہاں پر دھنیے کی لیے اس کو میں نے رفلی کاٹ لیا ہے اب باری آتی ہے دھونے کی سب سے پہلے اس کو واش کر لیں پدینے کو اور دھنیا کو دھونوں کو اور زبردست یہ چٹنی ہے آپ بھی پہلے یہ چٹنی بنا کر رکھ لیں تاکہ جب بھی آپ باربی کیوب ایٹم بنائیں تو ساتھ فریج میں سے نکال لیں اور دہی میں ڈالیں اور چٹنی ریڈی اس کے لیے سب سے پہلے میں نے چھے سے ساتھ سبس مرچے اور ان کی دھنڈیوں کو رموگ کر دیں اور یہ ایک ریڈ سبس مرچ پڑی تھی میں اس کو پھینکتی نہیں ہوں اور اس کو بھی چٹنی میں استعمال کرتی ہوں اس کا بھی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور آپ پدینے کی پتیاں ڈال دیں اور ساتھ ہی دھنیا بھی ڈال دیں دھنیا ڈالنے کے بعد اس میں ہاف ٹیسپون نمک ایٹ کر دیں اور تھوڑا سا پانی بلینڈر میں سب چیزیں ایٹ کرنے کے بعد اچھا سا ہے ایک منٹ کے لیے اس کو بلینڈ کر دیں اور زبردر سی چٹنی ریڈی ہو گئی ہے اگر آپ میری ویڈیو پر پہلی دفعہ آئے ہیں اور میری ویڈیو کو انجوائے کہہ رہے ہیں تو میرے چینل نازق لوگ کو سسکرائب کر لیں جیسے ہی میں نیو ویڈیو اپلوڈ کروں تاکہ آپ کو اس کا نوٹفیکیشن مل جائے اور بتائیے گا آج کی میری یہ سانسی چھوٹی سی چھوٹی سی ریسپی ہیں آپ کو کیسی لگی اور یہ بہت ہی مفید ہے ان تمام جار کو آپ فریج میں رکھتے ہیں چھے سے سات ماہ تک نہ ہی کلر خراب ہوگا اور نہ ہی ذائقہ خراب ہوگا یہ کمنٹ سپوک میں ضرور بتائیے گا یہ ریسپی ہے آپ کو کیسی لگی انشاءاللہ پھر ملوں گی ایک شاندار ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیں اور یہ میری فائیف سی پانچ سی آسان سی ریسپی ہے اپنے فیملی فرینڈ کے ساتھ ضرور شیئر کہجئے ہیں اللہ حافظ